جال کیا میری تیرے کرم سے تو محروم میدہا ہی نہیں تیرے کرم سے تو محروم میدہا ہی نہیں تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں اے انسان خود کو پاک صاف کر لو اور اپنے خالق کی عبادت کرو تم خوشحال ہوگے اور فلاح پاؤگے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے لئے جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور جس کے لئے اس نے تمہیں منتخت کیا ہے اور اس نے تمہارے لئے یہ دین چنا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ تمہیں انسانیت پر گواہ رہو اس لئے نماز ادا کرو زکاة دو اور روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو وہ تمہارا محافظ ہے اور بہترین محافظ اور بہترین مددنا اے خدا من دکریہ تمہارے لئے جہاد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور جس کے لئے اس نے تمہیں منتخت کیا ہے اور اس نے تمہارے لئے یہ دین چنا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تاکہ تمہیں انسانیت پر گواہ رہو اس لئے نماز ادا کرو زکاة دو اور روزے رکھو اور اللہ کے گھر کا حج کرو وہ تمہارا محافظ ہے اور بہترین محافظ اور بہترین مددنا اے خدا من دکریہ تُوہِ رحمان اللہ اے خدا من دکریہ تُوہِ رحمان اللہ اے خدا من دکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ اُبْعَلِ النَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَ مُبَارَكَ هُوَهُدًا لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمِ وَمَنْ دَخُ لَهُ كَانَ آمِنَا بے شک سب سے پہلی عبادتگاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکزِ ہدایت بنائے گیا اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا سورہِ آلِ عمران آیت نمبر 96 اور 97 مکہِ مکرمہ اسلامی شان و شوقت اور سطوت کا مذہب ہے اور اللہ کا پہلا گھر کعبہ اس کے جاہو جلال اور فضل و قرم کا مرکز ہے نماز کے وقت تمام دنیا کے مسلمان قادے کی طرف مو کر کے نماز عدا کرتی ہیں چار دانگِ عالم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً بیس لاکھ مسلمان حج کے لیے ہر سال جمع ہو دیئے مکہ شہر کو قرآنِ قریب میں امم القرآن کہا گیا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے یہ قرآنِ عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے آکے تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی بیوی حاجرہ اور ننوے اسماعیل کو مکہ کی بیعاب و بیعا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے چاہتے وقت یہ دعا فرمائی تھی جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی سیتی سور آیت میں ملتا ہے ارشادِ باری تعالیٰ ہے پروردگار میں نے ایک بیعاب و بیعا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لابس آیا ہے پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں نہازہ تو لوگوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے شائرت کے یہ شکر گزار بنیں یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکہ کی طرف حج اور عمرے کیلئے کھچ کر آتا تھا اور اب دنیا بھر کے لوگ کھچ کھچ کر وہاں جاتے ہیں پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل غلے اور دوسرے سامانے رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں حالانکہ اس وادی غیرزی ذرہ میں جانوروں کیلئے چارہ تک پیدا نہیں ہو سکتا تاریخِ کعبہ کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اسر نوز کو تعمیر کیا اس تعمیر کا ذکر تو خود قرآن مجید نے کیا ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرمالے تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی ابتدائی آثار تو مٹ چکے تھے مگر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بینشان کر دیا تھا البتہ اب بھی وہ ایک تیلہ یا اگریوی زمین کی شکل میں موجود تھا انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھوڑنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں انہیں بنیادوں پر اثر نو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی مگر قرآن حکیم نے قابت اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور اس سپینے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ملتا ہے وَإِذَا وَأَنَا لِعِبْرَاہِيمِ مَكَانَا لَذَيْتِ اللَّا تُشْرِشْ بِي شَيْئًا وَطَحْهِرْ ذَيْتِ اللِّ الْقَائِتِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُكَّانِ سُجُودُ وَالْرِكِنَّ لَذَيْتِ اللَّا تُشْرِهِ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور قیام و رکو سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے ازنعام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹو کر سوار آئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جدد الانبیاء تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آفیے کی ملت کی پیربی کا حکم دیا گیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام ہی کے دائی تھے سن پانچ سو ستر عیسوی یا پانچ سو اکتر عیسوی میں جب یمن کا حاکم عبرہا قابعہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور اس کی فوج کو نیس پر نابوت کر دیا اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے ربک بی اصحابی فیل الم یجعل كیده فی تضلیل شکریہ شکریہ